بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نئے ویڈیو میں خوش آمدید میں پروفیسر آزم ساغن ہو اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین امید کرتا ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیاں گزار رہے ہوں گے اللہ تعالی یوں ہی سبھی کو ہنستا مسکراتا کھل کھلاتا خوش اور آباد رکھے صبح سے ناظرین میں انتظار کر رہا ہوں ابھی گیرہ بچ کا چھتیس منٹ ہو گئے ہیں جب میں یہ ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں صبح کا ٹائم ہے دوپیر کا تو ابھی تک لائٹ نہیں آئی لائٹ جو ہے وہ پچھلے ایک ہفتے سے روٹین بنائی گئی ہے محترمانے کہ صبح لائٹ کو پانچ ساڑے پانچ چھ بجے جاتی ہے اور شام کو تین بجے واپس آتی ہے تو اب میں صبح سے انتظار کر رہا تھا کہ بھائی لائٹ آئے اور میں شوٹنگ کرو اب نہ آرہی ہے نہ میں شوٹنگ کر رہا تھا تو خیر اب ہار تک کہ میں بیٹھ گئی ہوں اچھا یار اس نے نہیں آنا میں اپنا کام تو کروں اب اس کے آسریں میں چھوڑ کر بیٹھا دوں تو خیر یہ روٹین چل رہی ہے فروض بھائی نے ناظرین کل ویڈیو بنائی اور ویڈیو میں انہوں نے بتایا اپنے دائیں کہ ایکچولی مسئلہ کیا ہے وی لوگ کیوں نہیں آیا جب تک آپ لوگوں کے پاس میری یہ ویڈیو پہنچے گی شاید ستارہ کا وی لوگ بھی آ رہے کیونکہ تھوڑی تر پہلے میں نے تاہرہ سسٹر کی کمیونٹی دیکھی ہے جس میں نے بتایا جیس ستارہ کا وی لوگ تھوڑی دیر تک آ جائے گا سب ٹھیک تھاک ہے پر ہم فاروق بھائی کی ویڈیو پر بات کریں گے اچھا فاروق بھائی کی ویڈیو کل میرے ویڈیو اپلوڈ کرنے کے تھے گھنٹہ ڈیٹ دو بات فاروق بھائی کی ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی اور فاروق بھائی نے جو بتایا سیم ایس جہو یہی بات میں پہلے آپ لوگوں کو بتا چکا تھا کہ ایکچولی ستارہ نے ویڈیو کیوں اپلوڈ نہیں کی کیونکہ یہ والا میٹر جو ہوا ہے ستارہ سلمہ کے آنے والا اور وہ ساری باتیں میں نے ایکسپلین کی تھی ٹھیک ہے تو فاروق بھائی نے بھی اسی طرح کی بات بتائی جی ستارہ کو کسی نے یہ بتا دیا ہے کہ سلمہ پاکستان آ رہی ہے شادی پر ٹھیک ہے اس وقت سے اس نے بھی لوگ بغیر اپلوڈ نہیں کیا اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں کہ آیا کہ وہ واقعی ڈسٹرب ہے یا ڈسٹرب ہوئی یا اس بات سے کیا معاملات ہوئے بغیرہ بغیرہ ٹھیک ہے تو فاروق بھائی نے یہ بتا دیا کہ ایسے ایسے کر کے سلمہ پاکستان آ رہی ہے اچھا اس کو لے کر کچھ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ ستارہ ڈسٹرب ہوئی کل میں نے اپنی ویڈیو میں بھی کچھ اس طرح کی بات کی تھی کہ لائک سلمہ کے پاکستان آنے کی وجہ سے ستارہ نے یہ کام چھوڑ دیا اچھا اب اس کو تھوڑا کلیر کریں یہ سلمہ کے پاکستان آنے کی وجہ سے نہیں ہے کہ اس نے بھی لوگ اپلوڈ نہیں کیا اور وہ ڈسٹرب ہوگی یا فلاں 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 اچھی کچھی مچھی ساری باتیں ٹیک ہے ناٹ اٹ آل یہ آپ اس کو ستارہ کے کمیونٹی کے ساتھ ریلیٹ کریں جس پہ رہاں نے کہا جی جہاں وہ وفاداروں کے بیس میں چھپے ہوئے ایکٹر اس کو ایشو سلمہ کے پاکستان آنے سے نہیں ہے وہ جہاں مرضی پھرتی رہے کسی کوئی اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے بے شک جہاں وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں پھرتی رہے وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے ایشو فاروق بھائی اور نجمہ باجی کے اسے پاکستان بلانے سے ہے اپنی شادی میں مہمان کے طور پر گیسٹ کے طور پر انوائٹ کرنے سے ہے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں ان کو ایک ساتھ مت جوڑیے ہیٹرز اس کو ایک ساتھ جوڑیں گے وہ پاکستان آ رہی تو اسے ستارہ پریشان ہو رہی ہے یا ستارہ کوئی خوف ہے یا کوئی ڈر ہے یا وہ ڈپریشن میں چلی گئی اس طرح کا کوئی سینی ہوتا ہوتا وہ ظاہرہ اتنا بڑا کنٹری ہے اور اتنا بڑا ایریہ ہے اب میرے بڑے مصر نفرت کرنے والے بڑے لوگ یہاں پر پھر رہے ہیں تو کیا میں مصرح دیپریشن میں چلا جوں گے وہ بھی پاکستان میں پھر رہا ہے اس طرح کا کوئی سینی ہوتا ہے مسئلہ ان اپنوں سے ہوتا ہے جن اپنوں سے انسان نے امیدے لگائی ہوتی ہیں جن سے اوبیدہ وابستہ ہوتی ہیں وے چلا پائی تم وے چلا سبزی وے چلا آج میرے ساتھ وہی سینی ہو رہا ہے جو اکثر نوشین سسٹر کے ساتھ ہوتا ہے خیل تو مسئلہ اپنوں سے ہے جن سے امیدے لگائی تھی ٹھیک ہے نا تو اس وجہ سے اس کی روٹین ڈیسٹرپ ہوئی اور اس وجہ سے وہ پریشان ہوئی باقی اس بات کو چھوڑ دیں کہ سلمہ کہانے سے کوئی فرق بڑتا ہے سلمہ اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سلمہ پاکستان آئی گی اور آ کر ستارہ پر کیس کرے گی اس بات سے ستارہ خوف زدہ ہے اس بات سے وہ پریشان ہے ڈپریشن میں چلے گئی فلاں فلاں مطلب یار کچھ بھی کچھ بھی لوگ جو ہے وہ آ کر چبلے مانا سٹارٹ کر رہتے ہیں بھائی کوئی کیس نہیں اتنی چنگی ہوتی نا اتنا اس نے جو ہے وہ لائک واقعی سیریس میٹر ہوتا واقعی جو ہے وہ لائک اس میں کوئی ریالٹی ہوتی اس معاملے میں تو اب تک وہ کیس کر چکی ہوتی اب تک یہ کیس ففٹی پرسینٹ تک گزر چکا ہوتا اُلٹا ستارہ نے کیس کیا ہوا ہے بجائے جو ہے وہ لائک یہ آپ کو ہمیں بتائیں کہ جی سلمہ آ کر کیس کرے گی تو اس نے جب یہ میٹر سوچل میڈیا پر لے کے آئی تھی نا ادھر لے کے آنے کے بجائے اسے ادھر کوٹ میں جا کر کیس کرنا چاہیے تھا اس وقت نے کی آپ دیڑھ سال جو ہے اس میٹر کو گزر گئے آپ کس مو سے آ کر کیس کرے گی پہلے دن ہی جو ہے وہ ججوڑ آ کر رکھ دے گا کہ بھائی ڈیڑھ سال جو ہے وہ کہاں خوار ہوتی رہی ہے تم ڈیڑھ سال پہلے ہمارے پاس کیوں نہیں آئی ان کیس کہ جو ہے وہ وہ کیس کرے وہ کیس کرے گی ہی نہیں کیونکہ وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتی ہے کہ وہ جتنی بھی لائکی بکواسیات اس نے یہاں پر کھڑا رہی ہیں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے اس میں ریالٹی نہیں ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتی ہے یہ وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ پہلے دن ہی وہ اڑا کر رکھ دے جائے گا اسے موہ کی کھانے پڑے گی اور جتنی شرمندگی اس وقت اسے اٹھانے پڑی ہے نا سوشل میڈیا پہ آ کر جھوٹی ثابت ہونے پر جتنی شرمندگی اب اسے اٹھانے پڑی ہے اسے کئی گناہ زیادہ شرمندگی اسے کوٹ میں جانے پر اٹھانے پڑے گی وہ اس بات کو بڑی اچھی طرح سے جانتی ہے اور نہ ہی وہ جا رہی ہے اور نہ ہی اس بات سے ستارہ فیملی کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی وہ پریشان ہیں تو یہ جو لوگ آ کر اکثر سیشن میں بیٹھ کر اپنا چونن بیٹھ رہے ہیں کہ جی ستارہ خوف زدہ ہے سلمہ کے پاکستانہ سے نا 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 ٹکے رہی پرواہ نہیں کیسے انہوں کوئی خوف نہیں ہے اس لوگ مجھے بھی دھمکے دے رہے ہوتے ہیں کہ لو جی سلمہ پاکستان آئے گا اور آکٹر پروٹ فیسر پر کیش کرے گی ہاو جی ہاو تکے کی برواہ دیکھیں بلکل خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی اس بات سے پریشان نہیں ہے ستارہ تو بلکل بھی نہیں اور نہ ہی اس بات سے وہ دپریشن میں اگر سلمہ پاکستان آئے گا کیوں بھائی اس بات سے کون دپریشن میں جاتا ہے اس بات سے دپریشن اور پریشانی اس بات کیوتی ہے جن سے بندے نے میڈے لگائی ہوتی ہیں یہ میرے اپنے ہیں یہ میرے ساتھ کڑے ہیں جیسے فاروق بھائی نے سٹیٹمنٹ دیا دلور کو وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جی جہو آپ میری بہن کو جہو سلوار بھی بھی کہتے ہو کبھی آپ انصاف بھی بھی کہتے ہو آپ ان کے ساتھ اور فلان 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 مطلب جہو سلمہ کے لیے فاروق بھائی کے دل میں لائک نرن جذبات تھے جب وہ اس طرح بات کر رہے تھے نجوہ نے اپنی ویڈیو میں سیم اسی طرح کا اشارہ بھی دیا تھا تو یہ ساری چیزیں کیا انڈیکیٹ کر رہی ہیں یہ ساری باتیں جو فاروق بھائی کا سٹیٹمنٹ اور وہ ساری بات ہے یہ یہی چیزیں انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ فاروق بھائی دو کشتیوں پر پاؤں رکھ کر کھڑے ہوئے ہیں فاروق بھائی اگر یہ پھیل گئی نا کشتیاں الگ الگ ہو گئی بہت پیڑی حالت ہوئی سوڑی ٹھیک ہے تو اس طرح نہیں ہوتا ہوتا that's why جن لوگوں سے امیدیں ہوتی ہیں وہ امیدیں تکلیف ہوتی ہوتی انسان نہیں کسی کو دھوکہ دیتا ہوتا انسانوں سے لگائی گئیں امیدیں انسان کو دھوکہ دیتی ہوتی ہیں تو یہ وہ امیدیں ہیں جن کے ٹوٹنے کی وجہ سے بندہ وقتی طور پر اپسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی کتنا بھی مضبوط ہو جائے جب اپنوں سے لگائی گئیں جن کے بارے میں کبھی نہ سوچا کہ یار یہ اس طرح کریں گے یا ایسے ہوں گے جب وہ دھوکہ دیتے ہیں تو انسان وقتی طور پر اپسٹ ہوتا ہے لیکن وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ اور وقت سب سے بڑا مرم ہوتا ہے تو انسان ٹھیک ہو جاتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی ہو گئی ہوگی انفیکٹ اس نے بھی لوگ بنایا بھی ہوگا وہ اپلوڈ بھی کر دے گی آپ لوگوں تکاہ بھی جائے گا سب نارمل ہوگا انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا بڑی بات نہیں ہے بٹ ایسا کر کے امیدیں توڑ کے انسان خود کو ایکسپوز کر دیتا ہے جیسے فاروق بھائی نے کیا جیسے نجمہ بھائی نے کیا انسان خود کو ایکسپوز کر دیتا ہے باقی جو ہے وہ بڑی بھائی نے اگر شادی پر آنا ہے تو کسی کو کوئی مسئلہ آنے بھائی وہ بڑے اشوق سے ہے اس نے اپنی بھائی کی شادی پر آنا ہے ٹھیک ہے بس یہ ہوگا کہ ستارہ نہیں آئی گی جو مجھے لگتا ہے اور میرے خیال سے اسے آنا چاہیے بھی نہیں میں تو اٹلیس میں اگر میرا کوئی اس طرح کا میٹر ہوتا تھا بھائی میں نہیں جاتا کسی کے نہ جانے سے نہ تو شادی رکتی ہوتی ہے نہ دنیا کوئی کام رکتا ہوتا ہے بس ایک جو ہے وہ ایک مان ہوتا ہے کہ یار فلاں بھی آیا فلاں بھی آیا فلاں بھی آیا ٹھیک ہے اور جانے والے کو بھی ایک مان ہوتا ہے کہ یار جس کے پاس ہم جا رہے ہیں وہ ہماری عزت کرے گا اگر جس کے پاس ہم جا رہے ہیں وہ ہماری عزت نہیں کرتا تو وہاں پر جانے کا فائدہ ہی نہیں ہے میرے خیال سے میرے نظیر ہر چیز سے امپورٹن میری سیلف رسپیکٹ ہے ٹھیک ہے تو اگر جب آپ کی سیلف رسپیکٹ متاثر ہوتی ہے تو میرا نہیں خیال آپ کو جانا چاہیے اگر اغلا بندہ آپ کی عزت نہیں کرتا باقی ستارہ بھائی اس کی لائف ہے اس کا خاندہ ہے اس کی فیملی ہے اس کا ایک طریقہ کاروسن جس طرح سے بھی چلانا ہے چاچو غلام محمد ناظرین چاچو غلام محمد کا میٹر بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے سارے اس میٹر کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ چاچو غلام محمد کو ویڈیو بنانے چاہیے یا نہیں بنانے چاہیے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں ٹھیک ہے میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں سننے والی بات ہے سنیے ہمارے پاس ایک فیملی ہے جو کہ یہاں پر کام شام کرنے کے لیے ایمپلائی ہم نے رکھا ہوا ہے تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر اسی ہاتھے میں جس میں میرا آفیس ہے اس میں ہم نے ان کو ٹھہر آیا ہوا یہ ابھی کوئی ساتھ آٹھ دن دس دن ہوئے ہیں انہوں نے یہاں پر آ کر ڈیرے جمعے ہیں اچھا اب ایک وہ ہمارے پاس جو بندہ نوکر ہے وہ خود ہے ایمپلائی ایک وہ خود ہے اور اس کی وائپ ہے ساتھ میں جو دو تین چار بچے ہیں دو ہے پتنے تین ہے کتنے بچے ہیں اور اس ساتھ میں جو ہے وہ اس کی ایک والدہ ہے ٹھیک ہے شمشاد نام ہے اس کا شمشاد کی والدہ ہے ساتھ میں اچھا اب وہ جو والدہ ہے نا اس کی وہ بھی آج صبح مجھے بتا رہی تھی مجھے کہتی کہ یار میں نے نا بیٹا بیٹا میں نے نا ان کو چھوٹ کر چلے جانا ہے لائک میں نے ان سے جان چھوٹوا کے چلے جانا ہے لائک میرے بیٹے سے اور میری بہو سے میں نے جان چھوٹوا کے چلے جانا ہے میں نے کہا کیوں امہ آپ نے کیوں ذرا اچھاں سنتی ہے کیوں امہ آپ نے کیوں چھوڑ کے جانا ہے کہتی کہ مجھے نا میری بہو جی ہے وہ ایک تو گھر کا کام نہیں کرتی وہ بڑی ہے بچاری لائک جب وہ آسرے کے ساتھ ہے اس نے ڈنڈا رکھا ہوا ہے ٹیک لے گا کہ اس کے ساتھ وہ چلتی ہے تو کہتی ہے ایک تو میری بہو جیہو گھر کے کام نہیں کرتی سارا دن مجھ سے کام کرواتی ہے ٹھیک ہے اپنے شہر کے پیچھے جیہو وہ لگی رہتی ہے ایک وہ فسنوں کے کام کرتا ہے وہ اس کے پیچھے لگی رہتی ہے میری طرف تو اجہا نہیں دیتی ٹھیک ہے دوسرا مجھے کھانا پانی نہیں دیتے مجھے کپڑے نہیں لے کر دیتے مجھے جوتی نہیں لے کر دیتے آپ لوگوں نے دیکھا کہ اکثر دیہات کے خواتین جہاں وہ چھابیاں بنامرا بیٹھتی ہیں چنگیر چھابی کہتے ہیں جس میں روٹی رکھنے کے لیے ہوتی نا تو وہ اکثر دیہات کے خواتین وہ کہتے ہیں کہ میں وہ بنا بنا کر بیجتی ہیں اور وہ بیج کر میں اپنے گھر کا سرکل چلاتی ہوں تو میں جو ہے وہ اب ان سے تنگ آگئے ہوں میں نے کہا جی آپ کے باقی بچے آپ کا کرتے ہیں مجھے آپ ان کے پاس چلی جائیں اگر وہ آپ کا خیال آگتے ہیں توٹل چار بچے ہیں ان کے چار بھائی ہیں چار بچے ہیں ان کے تو میں کہا آپ ان کے پاس چلی جائیں کہتے ہیں کوئی بھی نہیں کرتا نہ کوئی کپڑے لے کے دیتا ہے نہ جو ہے وہ لائکو جوتی لے کے دیتا ہے نہ کوئی روٹی پانی جو ہے کوئی کرتا ہے کہتے ہیں سارا کچھ میں نے خود کرنا ہوتا ہے اپنا دوائی داروں بھی انہوں نے خود کرنا ہوتا ہے بزرگی کیوں میں بچاری ٹھیک سے جو ہے وہ پراپر چلا ہوئی نہیں جاتا ہے پھر بھی وہ میں نے دیکھا پیجھے کوئی دن سے جب سے وہ یہاں ہیں وہ برطن دھو رہی ہوتی ہے جو ہے وہ لائک اپنی روٹی بکا رہی ہوتی ہے اس طرح کے چھوٹے موٹے کام جو ہے وہ خود کر رہی ہوتی ہے ٹیک ہے تو مجھے بڑا دکھ ہوا ان کے لئے ابھی بیسے دنوں یہ ہو جیسے ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں تو وہ جو ہے وہ اممہ کو یہاں پر چھوڑ کر خود چلے گیا وہ سٹی جو ہے وہ لائک میہ بی بی بچے سارے انہوں بائک پر بٹھائے اور اٹھاکا ان کو سٹی لے گیا جو ہے وہ ان کو کام تھا شاید تو وہ صبح لائک جو ہے وہ نو دس بجے یہاں سے گئے رات کو گیارہ بارہ بجے وہ سٹی سے واپس آئے اممہ صبح نو دس بجے سے بیٹھی ہوئی ہے رات کے بارہ بجے گھر پہ پکانے کے لئے کوئی راشن نہیں ہے سالن پکانے کے لئے کچھ نہیں ہے روٹی پکانے کے لئے اٹھا نہیں ہے زیادہ وہ نئے نئے آئے تھے کوئی راشن نہیں بائے گیا کچھ بھی نہیں اممہ صبح سے بیٹھی میں جو ہے وہ رات کو نو بجے مجھے اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ اممہ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ میں یہاں پر اپنے آفیس میں ہوتا ہوں ہاتھے والی سائٹ پر جاتا ہی نہیں ملہا اگر وہاں پر کوئی فیملی بٹھائی ہوئی ہے تو پھر تو میں کتن وہاں پر نہیں جاتا باقی اگر وہاں پر نہیں ہے فیملی بغیرہ نہیں بٹھائی ہوئی تو پھر تو زیادہ میرا گھرہ میرا ہاتھ ہے میں نے وزرٹ بغیرہ مارنا ہوتا ہے حالات چیک کرنے ہوتے ہیں فیملی بیٹھی تو پھر میں نے نیچانا تو مجھے پتہ ہی نہیں اس بات کا کہ وہاں پر وہ کہاں گئے ہیں اممہ بیٹھی ہے کیا سین ہے چیگی چی تو میں یہاں سے آفیس سے فری ہو میں وہاں پر گیا تو دروازے سے میں نیکل نہیں لگا تو مجھے کسی کے خانسنے کے بعد رہی تو میں نے جوہاں پیچھے پلڑ کر دیکھا تو اممہ کے لیے بیٹھ ہوئی تھی باقی خر پر کوئی بھی تھا تو میں نے جاکھ پوچھا کہ اممہ خیر ہے بیٹھ ہوئی ابھی یہاں پر خردی بھی ہو جاتی رات کو میں نے کہاں خیر ہے آپ یہاں پر بیٹھ ہوئی ہے کیا چکر ہے تو کہتی کہ روحانسی ہوگی نا رونے واروں ان کا انداز تو مجھے بتانے لگے کہتی کہ صبح دے گئے صبح سے وہ گئے ہوئے ہیں آٹھ نو بجے اور ابھی رات کے نو بج گئے ہیں ابھی تک واپس نہیں آئے مجھے ان کی فکر لگ دی ہوئی ہے میں نے کہاں ان کو چھوڑے ہیں آپ نے کچھ کھانا پینا کچھ کھایا پیا کچھ کیا کھ نہیں کیا کہتی کسی چیز سے کھاؤں کوئی راشن ہی نہیں ہے گھر پر میں کسی سے بناؤں نا آٹا ہے نا دال نا سالن میں کیسے بناؤں کیا کھاؤں میں تو بھوک سے برا حال ہے پھر میں گھر پہ گیا جو ہے وہ لائک بیگم سے وہ روٹی روٹی بنوائی بنوائی کر آگ میں اس کو کھلائی تو بات یہ ہے کہ جب اولاد جو ہے وہ گندی ہو نا بری ہو کھٹیا ہو تو والدن بچارے بزرگ کی عمر میں بھی دھکے کھاتے ہیں یہی اببہ جب ستارہ کے پاس ہوتا ہے ویڈیو نہیں بناتا بلوگ اپلوڈ ہی نہیں کرتا اب لوگ نوڈ کرتے ہوں کہ وہاں پر ہوتا ہے اس سلامہ بات تو ویڈیو نہیں آتی امہ کو کبھی چینل بلانے کی ضرورت نہیں پڑی اچھا کھانا پینا کپڑے لٹے اٹھی گٹھی میٹھی سب جو وہ وہاں پر چل رہا ہوتا ہے جیسے پنجاب آتا ہے ویڈیو بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے پنجاب آتا ہے روٹی ہوتن سے لگ جاتی ہے پنجاب آتا ہے بیمار ہو جاتا ہے دوائی داروں کا اگر ہوگی بھی تو کوئی کیر نہیں کرتا ٹائم پہ دینا غیرہ بزرگوں کو ان ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نہیں کرتا تو جب اولاد بری ہونا تو بزرگوں کو والدین کو بزرگی کی عمر میں بھی زلیل اور خوار ہونا پڑتا ہے رسوہ ہونا پڑتا ہے سارے ماشاءاللہ ہٹے کٹے ہیں اب یہ ہمارے پاس جنوکر ہٹا کٹے ہیں ماشاءاللہ سارے ماشاءاللہ باقی بھائیوں کو بھی جانتا ہوں سارے ہٹے کٹے ہیں اپنا اپنا کام کرتے ہیں پینتیس چاریس سار پچاس سار سیلری پر کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ذران پڑ تھا یہ جوب کر رہا ہے ہمارے پاس آگئے تو بات یہ ہے کہ ہٹے کٹے ہیں سارے بابا جی کے بچے بھی سارے ہٹے کٹے ہیں عربی کو دیکھ لیں فاروق بھائی کو دیکھ لیں ٹھیک ہے نہیں فاروق بھائی پریورٹیز میں نہیں ہیں ٹھیک ہے تو والدین جب اولاد اس طرح کی ہونا تو والدین بزرگی کی عمر میں خوار ہوتے ہوتے ہیں ظلیل ہوتے ہوتے ہیں بابا جی آئی ٹھنک اس وجہ سے ویلوگنگ کرتے ہیں باقی جو ہے بابا جی کی اس ویلوگنگ کے کام کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا بھی ایک اگھٹیا فیل ہے جیسے کل والی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ ویڈیو میں پوشش نہیں جائے ہوں گے ان کو جس طرف لگا دیا بچوں کا کام ہے نا جس طرف لگا دیا جو کر دیا جو ان کے کان میں ڈال دیا انہوں نے وہ زیرہ بابے کے پاس یہ ٹائم تو نہیں ہوگا نا رات کو نونوں دوستر بیٹھ کر جب خواتین کا کوئی دوروں گھنٹے کا سیشن دیکھنا اتنا تو مطلب مدی نہیں ہوتا کہ مطلب اتنا اس عمر میں بندیا متاثر ہو جاتا ہے تو بچے زیرہ بتاتے ہیں فلانے فلان آپ کو کہاں فلان ہے فلان کہاں اس کو فلان کہہ دیں فلان آئی چی گی چی می چی ساری باتیں تو یہ بچوں کے کام ہیں اور یہ بہت انکہتیاں فیل ہے جو یہ کام بابا جی سے کروایا جا رہا ہے ٹھیک ہے خیر یہ بات ہیں جی باقی جز میں نے آپ کو بتایا جی ستارہ کا شادے پر آنے کا میٹر سلمہ کے آنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی جو میرا ذاتی رائے ہے سلمہ کے آنے سے کوئی مسئلہ نہیں بھائی وہ بڑے شوق سے آئے زہرہ اس کی بانچی ہے اس کے شہر کی بھتیجی ہے ساری باتیں ہیں ٹھیک ہے وہ بڑے شوق سے آئے it's not a big deal لیکن مسئلہ اپنوں سے ہے کہ جو جو ہے وہ وفاداری کے دعوے کرتے ہیں لیکن وہ دعوے ایکچول میں ایکٹنگ سے بھرگول ہیں یہ مہتر ہے تو خیر اب تک کہ ناظرین اتنا ہی اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال لکھے اس ساتھ اپنی دعوے میں مجھے بھی لازمی آدھ رکھے گا ملتے ہیں ایک سنی بڑھنے متبتے کے لئے اللہ حافظ